فرنس ڈراما سیریل بجزاد کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ولی آفیس آتا ہے اور وہاں پر اکپر حسین اور دانیال جو ہے وہ ایک میٹنگ میں بیزی ہیں تو ولی آ کر کہتا ہے یہ پروڈجیکٹ میں ہینڈل کروں گا اکپر حسین گسے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اندر کس نے آنے دیا ولی کہے گا کہ میں بھی اس کمپنی میں 50% کا مالک ہوں اور یہ پروڈجیکٹ میرا ہے یہ میں ہی ہینڈل کروں گا دانیال گسے سے اپنے باپ کو کہے گا کہ بابا اس کو 50% کا حصہ دے دو اس کے موں پہ مارو اور نکال دو اس کو یہاں سے اکپر حسین اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے یہ حرکت تم نے اچھی نہیں کی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی ابھی اکپر حسین بات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہی پر اس کو دل کا دوڑا پڑ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اکپر حسین کو جلدی سے ہسپیٹل لے جایا جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے صرف دعا ہی ہے جو اس کو بچا سکتی ہے اکپر حسین کی بیوی بہت پریشان ہو جائے گی اور وہ ولی کی ماں سے کہے گی کہ اگر میرے اکپر کو کچھ ہو گیا تو میں ولی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی ماں ولی کے موں پر زوردار تھپر مارے گی اور کہے گی آہر ہو تو تم بدزاد ہینا اور ہون کا اثر کبھی بھی زائل نہیں ہوتا یہ کہہ کر ماں نراز ہو کر وہاں سے چلی جائے گی ولی بعد میں چیختا ہے چلاتا ہے کہتا ہے ارے میرے خون کا تانہ دیا ہے بدزاد کہا ہے مجھے لیکن ٹھیک کہا ہے کیونکہ اولاد ماں کی ذات سے نہیں بلکہ باپ کی ذات سے پہچانی جاتی ہے وہ میری حقیقی ماں ضرور ہے لیکن میں کبھی اس کو ماں مانتا نہیں تھا اس طرح غصے میں ولی گاڑی ڈرائب کرے گا ہو سکتا ہے اس کا ایکسٹیڈنٹ بھی ہو جائے پرنٹس آگے کیا ہوگا دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ سے کبھی بھی میس نہ ہو اللہ حافظ